پہاڑوں سے لے کر میدان تک ہاہاکار مچا ہے شہر شہر پانی کہہر برپا رہا ہے سڑکیں دریاں کھیتوں میں سمندر نظر آ رہا ہے آسمان سے ایسی آفت برس رہی ہے کہ آدھا ہندوستان بے بس ہو گیا ہے تباہی کس پکچر میں قیامت کا ٹریلر نظر آ رہا ہے جھلسانے والی گرمی کے بعد ہر کسی کو مونسون کا بے سبری سے انتظار تھا اس بار مونسون نے زیادہ ستائے بھی نہیں پری مونسون نے تو پہلے ہی بھگو رکھا تھا اس بار جھومتا مونسون بھی وقت سے پہلے آ پہنچا لیکن بادلوں سے لبالب مونسون آفت بن جائے گا یہ تو کسی نے سوچا نہ تھا اس بار بھی مونسون کیسے آفت بن گیا اس کی ایک ایک تصویر آپ کو دکھائیں گے کہاں ایک بار پھر پل گرا کہاں کار بن گئی کاغذ گناب اور کہاں گھروں میں گھس گیا سیلاب ڈیٹیل ریپورٹ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھئے کدارنات دھام کی وہ تصویر جہاں برفیلے توفان سے لوگوں کی سانسیں تھم گئی بابا کدارنات کے درشن کرنے پہنچے بھگتوں نے صبح گاندھی سروور کے اوپر اچانک برف کی ندی بہتے دیکھی برف کا پہاڑ ایسے بھر بھرا کر گرا کہ کدارنات مندر میں درشن کر رہے شردھالو دور سے آتے توفان کو ایک ٹک دیکھتی رہ گئے چورہ باڑی سے اوپر ہیماچل کی پروت شرنکھلا میں گلیشیا ٹوٹا اور سیدھے کدارنات دھام کی طرف بڑھنے لگا منظر دیکھ کر یہاں موجود شردھالوں کو دو ہزار تیرہ میں آئی تباہی کی یاد آگئی وہ تو گنیمت رہی کہ برف کا گبار تو اٹھا لیکن کچھ دیر بعد گہری کھائی میں سما گیا لیکن پہانوں پر صرف گلیشیا نہیں ٹوٹ رہے بھاری بارش کے بعد زیادہ ترندیوں کا رودر روپ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو بھی ان کے سامنے آ رہا ہے وہ اسے بہا لے جانے کو بیتاب ہیں تصویر نے اترا کھنڈ کے ہری دوار کی ہیں جہاں ایک کے بعد ایک آٹھ کانے کاغذ کی ناو کے طرح گنگا ندی میں بہتی نظر آئیں اپنتیس ایلاب میں بہتی کاروں کو دیکھ لوگوں کی سانسیں اٹک گئیں بتائے جا رہا ہے کہ تمام کار کھڑ کھڑی شمشان گھاڑ کے پاس پارکنگ میں کھڑی تھیں یہ پارکنگ برساتی ندی میں بنی ہوئی ہے بارش کے بعد برساتی ندی میں اپھان آ گیا اس کے بعد پارکنگ میں لگی تمام کار بہ کر گنگا میں آ گئی گاڑیوں کو ندی میں بہتے دیکھ موقع پر چیک پکار مج گئی مناکہ گریمت رہی کہ اس دوران کسی بھی گاڑی میں کوئی شخص موجود نہیں تھا گراؤن پر پہنچے ہمارے سمباد داتا نے جب یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا تو چونگانے والا کھلا سا ہوا ہم کھڑکڑی گھاڑ کے پاس ہیں اور اس تیتی دیکھیں کس طرح سے کل جیسا اتے دھک بارش ہونی کی وجہ سے رپٹے سے اچانک سے ایک بہاو آتا ہے جس میں آٹھ گاڑیاں بہ جاتی ہیں اور ایس ڈی آرف کے جوان لگاتار ان گاڑیوں کو نکالنے کا کل سے پیاز بھی کرے کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اس کے لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسی گھٹنا کیسے گھٹت ہوئی اور کیا ہوا تھا میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ستھانی ہیں آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کیا ہوا تھا کل کیسے کیا دیکھا آپ نے برسات ہوئی تھی برسات ہوئی پاہر کا پانی آیا ندی آئی تیج دھاو میں گاڑی بہت اچھا کوئی جنہانی جیسی کوئی اس گاڑیوں میں تھا ایک سوالی تھی اس میں ایک درابر ایک درابر تھا گاڑی میں ایک میں اچھا اس طرح کی یہاں گھٹنا ہے آم ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہ سوکی ندی میں ہمیشہ پانی آتا ہوگا آتا ہے اس طریقے سے کل آیا تھا اس طریقے سے نہیں آتا ایک دم پاہل کا پانی ایک دم بہت تیج بہانک آیا تھا پچھلے ورش بھی تو گاڑیاں بہ کے نکل گئی تھی یہ گاڑی بہت یہ گاڑی بہت جب ندیم خلی ہوتی تو بہت شاشن پرشاشن کی طرف سے پہلے سے نہیں کہا گیا تو یہاں پہ گاڑیاں مت کھڑی کرو یہ رپٹے کی جگہ پھر بھی گاڑیاں کھڑی ہو رہی ہیں پارکین دیتے ہیں گروہ سو روپے تب کھڑی کرتے ہیں پھلے ہی اتنی گاڑیاں سیلاب میں بہ گئی ہوں لوگوں کی جان آفت میں آ گئی ہو لیکن اس حادثے کیلئے قدرت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا ٹھیک اسی طرح جھارکھنڈ میں پول گرنے کی تصویر دیکھئے بیہار میں پچھلے گیارہ دنوں میں پانچ پول گرنے کے بعد گریڈی میں بھی ایک نرمانہ دھین پول ذرا سی بارش کے بعد دھرا شائع ہو گیا ارگا ندی پر بن رہا پول پہلی بارش بھی نہیں جھیل پایا اور گر گیا بتایا جا رہا ہے کہ بارش کے بعد ندی کا جل ستر بڑھ گیا تھا جس کی تیز دھارہ میں نرمانہ دھین پول کا گاٹر ٹوٹ کر گر گیا اس کے علاوہ ایک پایا بھی ٹیڑھا ہو گیا شروع سے ہی گھٹیا سمان سامگری کا جو ہے اس میں استعمال کیا جا رہا تھا والو کے جگہ مٹی تھا چھاڑ پورا جنگ لگا ہوا تھا اور جو مانک ہے اس کے نورو چھاڑ بھی نہیں تھا جتی بھی جیسے تیسے لگا رہا تھا تسوینے یو پی کے شرعاوستگی ہیں نپال کے پہاڑ علاقوں میں ہو رہی بھاری بارش کے بعد راپتی ندی خطرے کے نشان سے پچاس سنٹی میٹر اوپر بے رہی ہے حالات یہ ہے کہ شرعاوستگی کے کئی گاؤں ٹاپو میں تبدیل ہو گئے ہیں آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا ہے اور لوگ گھروں میں قید ہو گئے ہیں مسیبت کا عالم یہ ہے کہ لوگ خطروں کے کھلاڑی بنے ہوئے ہیں کیونکہ ندی پر بن رہا پل ابھی تیار نہیں ہوا ہے ایسے میں گاؤں کے لگ جان جوکھے میں ڈال کر لکڑی کے پل سے ندی پار کر رہی ہیں بشیمی یوپی کے مراد آباد کا حال دیکھئے بھاری بارش کے بعد بھولانات کالونی کا علاقہ سمندر بن گیا ہے حالات یہ ہے کہ کل تک جن سڑکوں پر گاڑیاں دوڑتی تھیں وہاں آج نام چل رہی ہے درسل علاقے میں دو دنوں تک اتنی بارش ہوئی کہ سیور سسٹم فیل ہو گیا اور سڑکوں پر آٹھ سے دس فیٹ تک پانی بھر گیا جس کے بعد ہزاروں لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے پر شاسن نے راحت بچاب اور ضروری سامان پہنچانے کے لیے نام لگا دی جس کے بعد کئی لوگوں کو سرکشت علاقوں تک پہنچائے گیا سر یہ کوئی لکاتی نہیں نالے کا لیویل اور یہ ایک ہو جاتا ہے اتنا پانی ہے سر یہ دوبا ہوئے پانی دھوب جائے گا انسان اتنا پانی کال ایک بندہ نکل کے گیا تھا بالوال بچا ہوں یہ ڈیر ہے ڈیر بڑا ہوا ہے پورا نالے کا نالہ ٹوٹا ہوا ہے پورے نالہ ٹوٹ جاتا ہے یہاں سے مہتر سڑکوں پہ سب پہ پانی آ گیا پوری سڑکوں پہ پانی پورے محلنے پانی ہے پھر کیسے نکل رہے ہیں جا رہے ہیں پانی مہارے ہیں مہنپوری میں بھی سبح سے ہو رہی بارش کے بعد سے حالات خراب ہو چلے ہیں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ پرشاسنی قدھکاریوں اور پولیس کو بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہر میں جگہ جگہ واتر لاغگنگ کے بعد جہاں عام لوگوں کے گھر پانی پانی ہو گئے تو وہیں پولیس چوکیوں میں بھی پانی بھر گیا حالات یہ ہے کہ کرحل گیٹ چوکی سے پولیس کرمیوں کو دلی میں دو دن پہلے ہوئی پری مونسون کی بارش نے قریب 80 سال کا ریکارڈ توڑا لیکن رازدھانی میں ابھی بھی کئی علاقوں میں پانی لبا لبھرا ہوا ہے احتیاط کے طور پر انڈیا گیٹ کے پاس انڈر پاس کو پوری طرح بند کر دیا گیا ہے اوکھلا انڈر پاس کے بھی ایک حصے کو بند کر دیا گیا ہے لیکن دوسرے حصے میں ایک گھوٹنے تک پانی ہے اور لوگ اس پانی میں اختلا انڈر پاس کے تصویر دیکھئے کس طرح سے یہاں پر جو پانی ہے وہ ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کتنے مشکلوں سے یہاں سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ جو ڈلیٹ ٹرافک بولیس ہے اس نے اس بات کی جانکاری دی ہے شوشل میڈیا پر کہ آپ اس راستے کا پریوگ نہ کریں کیونکہ اس سے گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے اور لوگ فز سکتے آپ دیکھئے کہ کس طرح سے وہ ویکٹی جو ہے بائک لے کے اس پانی میں گیا تھا لیکن اب وہ اس پانی میں فز چکا ہے گاڑیاں بھی جا رہی ہیں آٹو بھی جا رہی ہیں لیکن بڑی مشکل سے جا رہی ہیں اب دو دن کا وقت ہو گیا آپ سوچئے یہاں کے گرینیٹ سسٹم کے بارے میں کہ پانی کی نکاسی ابھی تک نہیں ہو پائیے جب دیش کی رازدھانی ہی پانی پانی ہے تو باقی شہروں کا کیا حال ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے بیہار کے جہان آباد میں مونسون کی پہلی بارش میں ہی پرشاسن کی پول کھل گئی یہ سرکاری اسپتال کا ایسن سی وارڈ ہے جہاں چھوٹے بچوں کا علاج کیا جاتا ہے لیکن اب بچوں کے اس وارڈ میں پانی کا قبضہ ہے اب اسپتال پرشاسن قلعہ پرواہی کا عالم بھی دیکھ لیجے صبح ہوئی بارش کے بعد جب وارڈ میں پانی کرتے ہی آکسیجن مشین میں کرنٹ آنے لگا ایسے میں بچوں کی جان بھی جا سکتی تھی وہ تو گنیمت رہی کہ کرمچاریوں نے مشین کو وقت رہتے بند کر دیا مونسون سے صرف اتر بھارت ہی تربتر نہیں ہے بلکہ پشچی میں بھارت کے کئی علاقے بدحال ہیں احمد آباد میں بارش اور تیز ہواوں کے جلتے لوگوں کی جان تکافت میں آگئی کیکے نگر علاقے میں سڑک کنارے لگے پیڑ سیدھے کار پر آگیرے جس میں دو کار پوری طرح تباہ ہو گئی وہ تو گنیمت رہی کہ حادثے میں کوئی گھائل نہیں ہوا سورت میں بھی لگاتار ہو رہی بارش کے بعد حالات بے کابو ہوتے جا رہی ہیں سڑکیں جل مگن ہو گئی ہیں جن سڑکوں پر گاڑیاں بھر راٹا بھرتی تھیں وہاں کئی فیٹ تک پانی بھر گیا کئی گاڑیاں پانی میں ڈوبی نظر آئیں وہیں کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لوگوں کے گھروں میں پانی بھرا ہوا ہے ولساد میں صبح سے ہو رہی بارش کے بعد زیادہ تر علاقے لبالب ہیں موسلا دھار بارش کے بعد نچلے علاقے پوری طرح سے ڈوب گئے ہیں کئی گھروں میں گھٹنوں تک پانی بھرے ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موگرا وارڈی اور چپوارڈ ریلوے انڈر پاس میں اتنا پانی بھر گیا ہے کہ لوگوں کو آنے جانے میں مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں لوگوں کی مصیبت ابھی کم ہوتی اس لیے بھی نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ موسم ویفاغ نے ابھی اور بارش ہونے کی آشنگ کا جتائی ہے کچھ کے بھج میں بھی پری مونسون بھلے ہی لوگوں کو گرمی سے راحت مل گئی ہو لیکن جگہ جگہ پانی بھرنے سے ایک دوسری ہی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے بھاری بارش کے بعد سڑکوں پر گھوٹنوں تک پانی بھر گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں بس سٹیشن ایریا میں بارش کا پانی بھرتے ہی پریشاسن کئی علاقوں سے سمپرک توڑ گیا ہے ایک طرف بارش کا دور جاری ہے لوگ مصیبتوں کا سامنا کر رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف آفت کی بارش مندر پہنچنے والے بھکتوں کو نہیں روک پا رہی ہے پنچ محل سے حیران کرنے والی تصمیریں سامنے آئیں جہاں موسلہ دھار بارش کے بیچ ترث ستھل پاوہ گڑھ میں شرد دھالوں کا تاتہ نظر آیا بھکتوں نے بھیگتے ہوئے اپنے آراد دھرشن کیے پنچ محل جیسی تصمیریں دوار کا سے بھی سامنے آئیں جہاں مندر میں شریف کرشنے کے بھکتوں کا تاتہ نظر آیا یہاں پہنچنے والے کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا نظر آیا کہ یہ بارش مسئیبت بھی بن سکتی ہے شریف کرشنے کے نگری مطورہ سے آئی تصویریں بھی دیکھ لیجے بھاری بارش کے بعد زیادہ تریلا کے ڈوبے نظر آئے سڑکوں پر اتنا پانی بھر گیا کہ گاڑیوں کے رفتار پر بھیک لگ گیا اس کے دیش بھر میں جس رفتار سے مون سنایا ہے اور ابھی بارش ہو رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگتا کہ لوگوں کو اس آسمانی آفت سے جلد نجات ملنے والی ہے موسم بھاگ نے بھی اگلے کچھ دنوں تک بارش ہونے کا نمان جتائے ہے ایسے میں ان علاقوں میں لوگوں کی مصبت زیادہ بھڑ سکتی ہے جہاں پہلے سے لوگ بارش کی مار جھیل رہے ہیں بیورو ریپورٹ ٹائمز ناؤن اور بھارت